حَسْمُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ 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 تاندنیہ والا میں جو ایک اہل حدیث مولوی کاری معاویہ اس نے جو حرکت کی اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ان قریب دوبارہ پکڑا جائے گا الحمدللہ وہ پکڑا گیا ہے اور گورنمنٹ نے پنجاب پولیس نے بہادری کے ساتھ اس معاملے کو چلایا ہے اگرچہ وہ مولویوں نے اسے جماعت کی محبت میں اللہ کی محبت میں رسول کی محبت میں اللہ رسول کی محبت یہ ہے اللہ رسول کی محبت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی برگاہ میں پیش ہوا اور لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے اور سفارش کے لیے کون آیا اسامہ ابن زید یہ وہ صحابی تھے کہ جب نبیر اسلام غصے کی حالت میں ہوتے تھے اسامہ کے ذریعے سفارش دلواتے تھے یہ نبیر اسلام کے پوتوں کی جگہ تھے زید ابن حرسہ کے بیٹے بخاری میں آتا ہے کہ زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو حضور نے بٹھایا ہوتا تھا دوسری طرف اسامہ ابن زید کو مقام ہے اسامہ کے ذریعے سفارش کروائی نبیر اسلام کو اتنا غصہ آیا آپ نے مسجد نبیر میں ممبر لگوایا نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے برباد ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے عوام کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا فاطمہ کون جو بخاری مسلم میں ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ نبیر اسلام نے ایک 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 طور پر بات کی تھی تو یہ تھی اللہ رسول کی محبت کہ آپ ڈیٹرز کرتے ونس جب عدالت میں کوئی مقدمہ آ جائے تو یاد رکھئے گا پھر رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے چور کو آپ اس وقت تک معاف کر سکتے ہیں جب تک عدالت میں مقدمہ نہ آئے اگر عدالت میں مقدمہ آ گیا پھر آپ چور کو معاف نہیں کر سکتے اگرچہ وہ مال بھی واپس کرتے یہ جو بدکاری والا معاملہ ہوا تھا اس میں معافی والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو ہاتھ جاری ہونی ہے جو شریعت نے اس کی سزا بتائی بھی ہے اور دیکھیں یہ اتنا سنسریف ایشو ہے کہ قرآن حکیم میں آٹھ مقامات کے اوپر قوم لوت کی تباہی کا ذکر اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ زنا والا معاملہ ہے بدکاری والا اس کو قرآن میں اتنا ڈریس نہیں کیا جتنا یہ بدفیلی والے معاملے کو مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا ہوموسیکچوالیٹی اسے ڈریس کیا آٹھ مقامات پہ تو پوری تفصیل کے ساتھ اور ان میں بھی چار مقامات ایسے ہیں سورة العراف سورة حود سورة الحجر اور سورة اذاریات جس میں قوم لوت کی تباہی کا پورا تفصیلی ذکر موجود ہے جب ان میں یہ برائی پھیل گی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا اور ان کی قوم کے لوگ وہاں آگئے حضرت لوت علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتیں ہیں انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے مہمان ہے کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں بجا سکتے بس آپ نے رات و رات اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑھنا ہے جو آپ کے قریب ہی لوگ ہیں اب اہل ایمان وقت جب آیا تو کون نکلا اہل ایمان صرف دو بیٹیاں ان دو بیٹیوں کے جو شہر تھے وہ بھی اہل ایمان نہیں نکلے وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوگے خود اپنی بیوی ان کی وہ ساتھ نکلی لیکن راستے میں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم اسے بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا فرشتوں نے کہا تھا آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا یہ جو ہماری کہانیوں میں بھی ایک چیز مشہور ہے کہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو پتھر ہو جاؤ گے بسیکلی یہ قرآن سے یہ چیز نکالی گئی ہے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اس کے حصے کا بھی پتھر لگا اور قرآن میں جس طریقے سے اس قوم کے عذاب کا ذکر ہے کسی اور قوم کے عذاب کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمارے پوری بستی کو الڈ دیا اور ہر بندے کے حصے کا پتھر اسے آ کے لگا اور اس کی ڈیتھ ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب پیدا کر دیا کوئی آتش فشام پھٹا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر پتھر کی ڈیوٹی لگائی کہ کسے جا کے لگنا ہے اور یہی سزا ہے اس عمل کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے ابن اباس کا فتوہ مشکاہ شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وعلیہم السلام یہ سزا اس کی تجویز کرتے تھے جو قرآن میں آئی ہے کہ ایک بلند امارت سے ایسے لوگوں کو زمین پہ گرایا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو الٹا تھا اور اس کے بعد اگر وہ زندہ بجھیں تو پتھر مار کر سنساری کر کے ان کو قتل کر دیا جائے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ جو کوئی برزا یہ عمل کرتا ہے تو فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو نبیل اسلام نے فرمایا اور اسی حدیث میں موجود ہے یہ ملعون ہے جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظرِ رحمت بھی نہیں فرمائے گا خواہ وہ مرد مرد کے ساتھ کرے یا کہ وہ مرد کسی عورت کے ساتھ یہ والا عمل کرے خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو یعنی یہ بھلا جو کام ہے یہ حرام ہے کافی سریعہ حدیث ہیں مشکات میں اور جامعہ ترمزی میں بھی سو نبی دعوت کے اندر مسند آمد میں بھی اس کے کافی ایک ترک موجود ہیں میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بارل ڈیکٹرنس قائم ہونی چاہیے ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے تب ہی ماملات جو ہے وہ آگے چلیں گے ادر ویس یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ریپیٹ ہوتا رہے گا اور پھر یہ سزائیں اعلانیہ ہونی چاہیے جو سورہ نور میں آیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا اسے ان کے سامنے ہو تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو ماملات ہم دے گا لیکن یہاں پہ تو فوراں جو ہے وہ مولوی مدان اول میں اترا تھے ابھی دیکھ لیں وہ جو دو گلے پھاڑنے والے ہیں عید کا موقع ہے بجائے لوگوں کو کوئی قرآن و سنت کی تم تعلیمات دو عید کے موقع کے اوپر ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں کھلے مدان میں کہ ہم عید کے بعد بریلوی دیوبندی اہل دیز تینوں فرقوں کا نام لے رہے گے ماشاءاللہ اتادہ امت ہو گیا اس کام میں اتادہ امت ہے ان کا موقع کرنے میں کہتے ہیں تینوں علماء کال لیں گے اور ہم پر امن احتجاج کریں گے اور آگے سنیں پر امن احتجاج کیا ہے فلان چوک بند کر دیں گے فلان روڈ بند کر دیں گے یہ پر امن احتجاج ہے موضوع سامین اگرامی قدر آپ کے سامنے گنشتہ دنوں مولنہ ابو بکر معاویہ کے اوپر دانگلیا والا میں ایک پرچہ کچھو آیا گیا وہ پرچہ عدم شواہد عدم ثبوت کی بنیاء کے اوپر مجسٹریٹ نے خارج کر دیا اور کوئی بھی واقعاتی شہادت نہ ملی لیکن لبرل اور سیکلر مافیا نشور ہو گا یہ مچایا کہ علامہ ابتسام علائی زہیر صاحب نے پریشر ڈال کے صلاح کروا دی ہے اور صلاح کی وجہ سے پرچہ خارج ہوا ہے جو سراسر جھوٹ ہے جناب والا بات یہ ہے کہ ملک کے نامور علماء اکرام علامہ ابتسام علائی زہیر اور حجازی صاحب ادھر تشریف لائے انہوں نے آ کر میرے غم کا عزالہ کیا انہوں نے میری باتوں کو سنا اور مجھے تسلی دی انہوں نے بولا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاویہ کو معاف کر دو رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو پتا علامہ اپنے اپنے مساجد مدارس کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں یہ معاملہ دیوبندیوں کی قیادت بریلویوں کی قیادت سب کے نوٹس میں آ چکا ہے اور تمام علامہ متفق ہیں کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر عید کے فلفور بعد تمام علامہ تمام مقاتب فکر کے علامہ اکٹھے بیٹھیں گے حکومت کو علامہ نے ٹائم دے دیا ہے ایک دن دو دن یہ عید کی چھٹیوں میں پرچہ حارج کر دیا جائے ورنہ علامہ کا اجلاس ہوگا وہ احتجاج کی کال دیں گے پر امن احتجاج ہر پاکستان کے شہری کا حق ہے رائیونڈ روڈ کو بلاک کرنا پڑا کر دی جائے گی ٹھوکن نیاز بیک کو بلاک کرنا پڑا کر دیا جائے گا بتی چوک کو بلاک کرنا پڑا کر دیا جائے گا آپ ماشاءاللہ یہاں پہ ہزاروں کی تداد میں موجود ہیں آپ یہ بات بتائیں جو بندی علماء کے بڑے بریلوی علماء کے بڑے اہل ادیس علماء کے بڑے اگر اس قاز کے لیے آپ کو کال کریں پر امن احتجاجی دھرنے کے لیے آپ سب شامل ہونے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ علماء کے حلاف یہ سنگین نویت کے اگر پرچے ہوں گے آپ سب اس درنے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ کنٹرول مئرمنٹ میں نہیں یہ عید کی خدبیں ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے جی وہ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ جی اس کاری کا نام معاویہ ہے ان کو معاویہ سے چیڑا ہے اے دلیل پہ دے دے جی تو اللہ کے بندوں جو مفتی عزیز تھا مفتی عبدالعزیز اس کی تو ویڈیو بھی آگئی تھی اس کو اگر سزا دی جائے تو تم کو کہ عزیز تو اللہ کا نام ہے ان کو اللہ سے بغز ہے اے اینالوجی بڑھ دیا نا یہ کونسی دلیل ہے کوئی علمی بات کرو یار اور وہ مفتی عزیز بھی آپ کو پتا ہے چھوٹ کے اس نے بھی اپنے اللہ سے مدرسہ بنا لیا ہوا ہے نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے بھی وہ فارق بیٹھے وایا ہے تو پھر واقعات تو ہوں گے اس طریقے سے بار بار اب پچھلے بھی ہمارے جیلم میں دینہ شہر جو ہے تھانہ دینہ کے اندر ایف آئی آر وہ کٹی ہے کاری ایک عمران تھا وہ بھی دیو بندی ہے دس بچوں کے نام تو ایف آئی آر کے اوپر لکھے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے می ٹو کر کے وہ سامنے آیا اور لوگ کہنے ہیں جس باپ نے الزام لگایا ہے جی اس کی کوئی ذاتی چپکلش ہے کاری صاحب کے ساتھ میں اس بات کو صحیح مان لیتا ہوں کہ ہوگی لیکن اس میں کوئی شخص اس لیول پہ نہیں اترتا کہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی الزام لگوائے چلو کسی اور کے بچے کوئی الزام لگاتا وہ بندہ رو رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں میرے بچوں کے ساتھ اس نے کیا اور میرے بچوں کو دھمکیاں دیئے ہیں میرے پاس وہ میسیجز موجود ہیں اپنی اولاد کے لیے تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بدنام کروائے اسے اگر اس کی نہیں لگتی تو اس کی پلی لے کے اسے کاری کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا وہ اندر ہے ابھی بھی میری ڈی پی او جیلم سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اندر ہے ہمارا کام تو تھا پکڑنا اب سزا دینا تو عدالتوں کا کام ہے تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ چھپ کر کے جو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے نہیں ویڈیو دیکھی میں نے کہا ویڈیو دیکھیں آپ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا میرے پاس ثبوت ہے ان کے والد کو بلائیں بچوں کے ثبوت لیں اگر آپ مضبوط کیس عدالت کے سامنے پیش کریں گے پھر یہ عدالت سزا دے سکتی ہے زیارہ بغیر ثبوت کے تو نہیں سزا دی جا سکتی یہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے دین تو نہیں کہتا کہ بغیر ثبوت کے سزا دی جائے اور آج کے اس مارڈن دور میں ہمارے پاس کافی ذرائع موجود ہے کہ سزا تک پہنچنے کے لیے سارے ایویڈنس اکٹھے کیے جا سکتے ہیں تو مجھے اب خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ پچھلے بیک میں نے تاندلیاں والا واقعہ ڈسکس کیا اور آج مجھے اپنے جیلم کا واقعہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بھی میں نے صرف اس لیے کیا کہ کیونکہ وہ جیلم شہر کا نام آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اگر اس پر نہیں بولوں گا تو لوگ کہیں کہ دیکھیں اپنے شہر کی جب باری ہے تو یہ خموش ہو گیا اللہ کے وضع سے ہم خموش نہیں ہوئے آپ کو پتہ ہے آج سے آلماس دو سال پہلے ہمارے اکیڈمی کے ایک سٹوڈنٹ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک کاری نے کوشش کی تھی اس قسم کی تو میں نے اسی پلیٹ فارم سے اسے اٹھایا تھا اللہ کا شکر ہے سات سال کی قید ہوئی ہے تین دفعہ ہائی کورٹ سے راول پنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا ادھر سے بھی زمانت اس کی کینسل ہو چکی ہے اب وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی فیملی بھی رول گئی ہے چھوٹا سا بچہ تھا بیوی تھی وہ بھی نراز ہو کے چلی گئی ہے شاید وہ اطلاق لے رہی ہے پھر یہ کچھ ہوتا ہے آگے ان لوگوں کے ساتھ اس نے بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی اس کوشش کی سزا جو ہے نا وہ سات سال ہے چاہے کوئی کرے نہ کرے دینے جی کوشش کی تھی کیا نہیں ہے میں نے اللہ کے لیے معاف کیا میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا اس کی ان باتوں نے ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرڈ کیا اور میرا دل ٹوٹا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفلی کی یا ایسا کچھ کیا پس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء اکرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا ہے جس سات سال قید کاٹے اللہ کے لیے معاف ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے دنیا میں سلا بغت لیں تو اس معاملے کو ہلکا نہ جانے میں نے پچھلی دفعہ بتایا اتنا دردناک واقعہ یہ تو ہزاروں میں واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں اور جو نئی رپورٹ ہو رہے وہ بھی ہزاروں میں ہیں یہ تو اب لوگ میڈیے کے ورے سے تھوڑی جھورت کر کے سامنے آ جاتے ہیں ورنہ لوگ پہلے اس چیز کے اوپر پردہ ڈالتے تھے کہ یار ٹھیک ہے یار وہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے بدنامی والی کونسی بات ہے یار ظالموں کو نہیں روکنا آپ نے آپ کا شریح حق ہے کے پی میں تیرہ سال کا لڑکا یار میرے اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ مجھے مطلب میں تو اس طرح ہی جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو انسان اس کو اپنے اوپر تاری کر کے دیکھتا ہے تیرہ سال کا بچہ ہے ماں نے اسے یکم رمضان کو نئے کپڑے اسری کر کے دیئے ہیں اسے کہا غسل کرو بیٹا ابھی تک تم گھار میں نواز پڑھ رہے تھے اب تم بالک ہو گئے اب تم نے مسجد میں جا کے نواز پڑھنی ہے پہلے دن گیا ہے اگلے دن اس کی لاش ملی ہے درفت کی رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی اسے خودکوشی کی کوشش قرار دیا گیا جب بعد میں بتا چلا تو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی تھی اب مجھے بتائیں اس ماں کی اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس نے مسجد میں بچہ نماز کے لیے بھیجا ہے بھئی مدرسے میں نہیں بھیجا مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں میں تو بالکل یہ اپنے سٹوڈنٹس کو نصیت کروں گا کہ اگر بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں غیر مجودگی میں نماز کے لیے مسجد میں بچوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں یہی وہ حالت ہے جس کے لیے خوف بارش موسم کا خراب ہونا یہ غوف ہی ہے نا صرف مدارس کا مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ان کے مولویوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے وہ منٹل موڈل ان کا بنیا آگے یہ بھی بچوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ بجا ہے یہ ایک ذہنی مرض ہے ادروائی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا ان نیچرل وی ہے اگر کسی شخص نے اپنی خواہش نفس کی تکمیلی اس طریقے سے کرنی ہے نا تو میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہوں خواہش نفس کی تکمیل اس صورت میں ہوتی ہے جب فائل اور مفہول دونوں انوال ہو اور یہ کیس صرف مرد و عورت کا ہو سکتا ہے جو اللہ نے ایک نیچرل لیشن رکھا ہے اس میں فائل تو شاید کوئی اپنے نفس کی تسکین کر لے گا جو مفہول کی حالت ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیں تو یہ وان سائیڈٹ جو ہے وہ اپنا ایک معاملہ چلانے والی بات ہے اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے لانت انسان کھٹتا ہے دنیا اور آخرت میں اور دنیا میں بچ بھی جائے آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے اس لئے بچوں کو ان مولویوں کی پونٹ سے دور رکھیں سیدھی سی بات ہے اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام ابن کسیر سات سو چوہتر ہجری میں سیون سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن کسیر جنہیں برلوی دومندی ایل ادیس تینوں اپنا امام مانتے ہیں ان کی مشہور ہے تفسیر ابن کسیر تاریخ ابن کسیر جسے البدائی ونہایہ کہتے ہیں اور اہل ادیس تو انہیں بڑا مانتے ہیں دیوبند بھی اور برلوی بھی مانتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں امام ابن کسیر آج چل رہا ہے چودہ سو ٹنتالیس ہجری سات سو سال پہلے وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اس زمانے میں وہ اپنی تاریخ کے اندر لکھ کے گیا ہے جو ہم نے دریافت کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مولوی کوئی فقی کوئی جج کوئی حکومتی اہدے دار اس بدفعلی والے عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ بچا لے اور انہوں نے کہا خصوصاً جب آپ سفر کریں تو سفر میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں اور مولویوں کی پونٹ سے دور رکھیں یہ سات سو سال پہلے حافظی بنے کسیر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے کی کام کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی جی میرے صاحب بدنام کر رہے ہیں جی مدارس کو جب میری سٹیٹمنٹ آئی دوہزار سولہ کے اندر عبدستار عیدی صاحب جب فوت ہوئے اور یہ مولوی جو ہے وہ مفتی ذار والی دیوبندیوں کا وہ سامنے آئے اس نے کہا ہے اس نے تو آوٹ آف ویڈ لاغ جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے لئے جھولے رکھے تو یہ بچوں کو پالتا رہا ہے تو اس قسم کی مولوی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہوں نے دفنایا گیا ورنہ سارے یہ بڑے مولوی تو کراچی بیٹھے ہیں کوئی جنازہ پڑھنے کے لئے نہیں آیا صرف ان کی چونکہ ایک ایفلیشن تھی کارل مارکس کے ساتھ سوشلیزم کو پسند کرتے تھے ٹھیک ہے ان کا سیاسی نظریہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے سیاسی طور پر تو آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں اگر آپ کرکٹ میں ٹنڈولکر سے محبت کر سکتے ہیں تو سیاست میں آپ کارل مارکس سے محبت نہیں کر سکتے کوئی ہم نے ان کا عقیدہ تو ڈاپ نہیں کر لیا غلطی تو غلطی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہتے ہیں تو کارل مارکس کرے یا کوئی اور کرے اس کی غلطی بھی غلطی ہے تو اس میں پھر میں غصے میں آیا اور میں نے ایک فلبدی سٹیٹمنٹ کہہ دی وہ پری پلان نہیں تھی اللہ نے ایسی مقبول کی وہ اس زمانے میں اتنی وائرل ہوئی اور پھر مولوی میرے خلاف ہوئے میں نے کہا تم لوگوں نے پھر مدرسے اس کام کے لیے بنائے ہوئے کہ تاکہ تم بچوں کے ساتھ مو کالا کرو جو تم کہہ رہے ہو کہ عبدالستار ایدی نے چونکہ یہ جھولے لگائے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بدکاری کر کے اور آوٹ آف ویڈ لاغ بچوں کو یہاں ڈال جاتے ہیں اس کی وجہ سے بدکاری پروموٹ ہو رہی ہے جو بچارہ ان بچوں کو پال رہا اور ان بچوں کو کیا قصور ہے ایسے بچوں کو کیا قتل کر دیے جائے گا تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ کوئی مدرسہ نہیں جسے تم کلین چٹ دے سکو لوگوں نے کہا انہوں نے سارے مدارس سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا میں خود یہ نہیں میں نے آپ کو بتایا میری عمر آلموسٹ پانچ سال تھی تو میں نے مسجد میں جانا شروع کیا ہمارے ساتھ اپنے میرے بھائی بھی تھے محلے کے لوگ بھی تھے میں کیوں کہوں کہ اس طرح کی کبھی کوئی ایکٹیویٹی کسی نے کرنے کی کوئی کوشش کی کیوں جھوٹا اعظام لگاؤں لیکن یہ میں کہوں گا کہ مسجد میں مدرسے میں ایسے کام ہوتے تھے ہم تو بہت چھوٹے تھے ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا جب تھوڑے بڑا ہونا شروع ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے مسجد کے اندر اور پھر کئی کیسز پکڑے بھی گئے تو کسی بھی مدرسے کو کوئی کلین چٹ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا یہ اکثر بتا ہے کن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ماں باپ غریب ہوتے ہیں جو دو وقت کی روٹی کے موتاج ہیں وہ بچے وہاں چھوڑ جاتے ہیں ان کے پاس مزوم بچے چھوٹے چھوٹے یار دیکھیں ترس آتا ہے بچوں کو مدارس میں اس طرح پڑھانے کی ضرورت نہیں ڈے سکولر بنائیں صبح جائیں شام کو واپس آئیں یہ مدارس میں کام اسی لئے ہو رہا ہے کہ مدرسے کے ٹائم کے بعد مولوی ان کو خدمت کے لئے اپنے پاس بڑا لیتا ہے یہی کام اگر آپ سکولوں میں کالجز میں شروع کریں تو وہاں پر بھی یہ کام آپ کو زیادہ رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہے ہمارے کئی ریاستی دارے ہیں ان کے ہاسٹلز میں بھی ایسے ہوتا ہے یہ ساڈومی کا کیس ہوتا ہے اور وہ جب پتہ چل دیا تو وہ فارق کر دیتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پولیس میں آفیسر بننے والا ہے یا یہ اس نے ابھی کیپٹن بان جانا ہے نہیں نکال دیتے ہیں فائل اور مفہول دونوں فارق زیرو ٹالرس ہے یہ میں آپ کو بتاؤں لوگ ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ جی مدرسوں کے پر جینیس آپ بولتے ہیں ریاستی داروں پر نہیں بولتے ہیں بھئی وہ تم سے بہتر ہیں اتنا سا کیس رپورٹ ہو جائے نا وہ بندہ پھر وہاں جواب نہیں کر سکتا فوج کے اندر اور پولیس کے اندر پھر رزا چھپکے کر رہے ہیں اور رپورٹ نہیں ہوں جیسے ہی رپورٹ ہو وہ بندہ گیا جی چاہے وہ کوئی برگیڈیر ہے ہاں وہ کوئی جرنل ہے وہ بچتا کوئی نہیں زیرو ٹالرس رکھی ہے یہ سمہتات اسی لیے چل رہی ہے ورنہ تو فوج میں تو یہ کتنے کام ہو تو بچارے ہوتے ہی بارڈرس کے اوپر ہیں وہاں تو کوئی بھی سینئر کسی جونئر کو بلا کے تو یہ کام کرنا شروع کر دے وہ چل سکتی ہے اس طرح وہاں زیرو ٹالرس ہیں اور بشری کمزوری ہیں اپنی جگہ ہوں گی اس طرح کے معاملات میں انہوں نے زیرو ٹالرس رکھی ہوئی ہے اٹھا کے پرے ماریں گے یہ نہیں ہے کہ سزا دے کے دوبارہ آ جاؤ نہیں فرق عیدی صاحب والے کیس میں میں نے جب یہ بات کی تو لوگوں کو برا لگا اور یہ کرامتی اللہ کی طرح سے ظاہر ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے آئے دن مولیوں کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اب بھی اگر کسی کو یقین آ رہا تو میں اسے یہ بدواری دیتا کہ تیرے ساتھ یہ تیری اولاد کے ساتھ یہ ہو تو پھر تجھے یقین آئے یہ تو میں کیا بھی نہیں سکتا دشمن کے لیے بھی یہ بات نہیں کروں گا یہ وقتاً فوقتاً آپ کو چیزیں ملیں گی مفتی عبدالعزیز والا واقعہ ہوا تو مفتی تورو جو منیوں کا پنڈی کا اس نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ صحابہ اکرام بھی تو یہ کچھ کرتے تھے دیکھیں استعب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور علیم الدین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں اور ان کو نشے میں چائے میں نشہ دیا گیا ویڈیو کے اندر ساکھ موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے استعب یعنی یہ ویسے ٹھیک دار بنے ہوئے ہیں عظمت صاحبہ کے لیکن جب اپنے مولویوں کے کرتود کی باری آئی تو صاحبہ اکرام کو بھی تختیں مشک بنا لیا باندری سے پیر سڑتے نے اپنے بچے تلے لندی ہے یعنی باندریے کے پاؤں جب جلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے اپنے بچے نیچے دیتی ہے انہوں نے جو اپنا ایک نعرہ بلند کیا تھا عظمت صاحبہ کا وہی پاؤں کے نیچے دے دیا اور مولوی کے دفاع میں آ کے سامنے اور پھر کہنے لی وہ پڑھائی بڑی گرم ہون دی کہ تاں گرم ہو جانے رہے بے شرمو پڑھائی گرم ہے تو شادی کرو ٹائم کے اوپر کئی شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں باز آ رہے اس طرح کی حرکتوں کے میں نے آپ کو بتایا یہ منٹل موڈل بدل گیا یہ بیسیکلی ایک ذہنی بیماری ہے اس کو صرف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی لذت کے لیے کر رہے ہیں یہ ایک ذہنی بیماری بھی ان کو لگ چکی بھی ہے ان کے بزرگان دین نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی ہمارے ایک جیلم شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے بریلوی مکتب سے وہ ایک دیوبندی مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے تھے آٹھ سے پچیس سال پہلے کی عالم حسنہ آپ کو بات بتا رہا ہوں اس وقت میں کٹر بریلوی تھا تو وہ بیمار تھے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میری مسجد میں آ کے اس کو کوئی جمعہ پڑھائے تو ہم دعوت اسلامی میں تھے کبھی کبھار اس طرح کہیں پہ کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی مجبوری لگ جاتی تھی تو جمعہ پڑھا لیتے تھے زیادہ سپیکنگ باور ہوتی ہے تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے اور اس میں کونسی ایسی چیز ہے تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا وہ مجھے کہنے لگے بچا یہ جو مسئلہ ہے نا مدارس والا وہ بڑے پریزگار تھے اللہ تعالیٰ ان کی بفتت کرے میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک بلکل پرسنل چیز کھل جائے گی ینگ ایج میں ہی وہ فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ یہ اتنا محول خراب ہے وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ایک مدرسے میں لاہور میں پڑھتے تھے تو جب وہاں کوئی کوئی بڑا مفتی ان کو ملنے کے لیے آتا تھا نا تو وہ چن کے نا جو سب سے کوئی خوبصورت بچا ہوتا تھا نا وہ اس کی خدمت کے اوپر معمول کرتے تھے اور خدمت کا مطلب سب کو پتا ہوتا تھا ہاں یہ میں آپ کو پچیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں سٹیٹمنٹ تو میری آئی نا آٹھ سال پہلے تو میرے پیچھے پورا ایک ریکارڈ ہے جو جس سے میں نے یہ چیزیں ساری لوگوں سے سن کے اور وہ سکہ راوی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کے سارے معمولات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں پھر بھی اگر آپ کو شکین نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں ایشری تھانوی صاحب تو اتنا بڑے عالم دین ہیں نا اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے مدارس کے اندر پھر تو آپ مان لیں گے نا پیچھے تو کوئی بات نہیں رہا جائے گی پھر ارز کر دیں میاں میاں لوگ کیا کہیں گے یہ میرا واقعہ ویڈیو میں جب تارجمی صاحب نے سنا مجھے انہوں نے پھون کیا مجھے کہتے ہیں یہ واقعی لکھا ہے شریف تھارمی نے بیگر لکھا ہے مجھے کہتے ہیں کتاب بھیجو میں نے ان کو کتاب ٹی سی ایس کروائی پھر کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہے یار اگر ہوا بھی تھا تو لکھنے کیا ضرورتی اور کتاب کا نام ہے حقایاتِ اولیہ ان پتہ لگیا انجینئر صاحب ولیاں تھے بہت خلاف میں میں تو انہوں نے نہیں بدوا دیندہ کہ تو اڑے مونے انہوں ولی پمڑ تو انہوں نے ابے انہوں بھی ولی پمڑ ابے انہوں بھی پہا سکتے جائے اے ابے دی عمر دے ہی سی نا اجرے تھانوی صاحب نے ارواح سلاسہ تین بزرگانے دیوبند کیے حالات زندگی لکھیں اور اس کو ٹائٹل دیا ہے حقایاتِ اولیہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر پبلیکلی لوگوں کے سامنے اب کاش اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا اور یہ جتنے موبائل مجھے کور کر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے تھے لیکن چونکہ ایک حکیم العمد بتا رہا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک بتا رہا ہے اور اکرامت بتا رہا ہے ان کی کہ جی پبلیکلی انہوں نے چرپائی پہ لٹایا بلکہ وہ پورا نقشہ کھینچانوں نے کہا ہے محبت آمیز لہجے میں اپنی طرف بلایا اور پھر کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ پھر وہ چرپائی پہ لیٹ گئے کون لیٹ گئے کاسم ننوتبی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے مدرسہ دیوبند کے بانی اور رشید احمد گنگوئی نے انہیں کہا کہ لیٹ جاؤ پھر گنگوئی صاحب ان کے ساتھ لیٹ گئے اس کے بعد کروٹ ان کی طرف کی اور نہائیت محبت آمیز لہجے میں اب یہ پتہ نہیں کونسی پاکیزہ محبت ہے وہ کر رہے ہیں وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ کاسم ننوتبی مدرسہ دیوبند کے بانی کہتے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی کرنے کیا تھے اندر لائے گا منو اس نے یہ اور کریں اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط عرکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہے گا فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے ان کا لوگ کیا کہیں گے اچھا یہ میاں والا واقعہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے ویڈیو میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے بیان کرنا شروع کیا ہے یہ واقعہ 1996 میں جب میں انجینئر ایورسٹی میں سیکنڈ یئر میں تھا پہلی دفعہ یہ میں نے اس وقت پڑا تھا واقعہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے کوئی دریافت کیا یعنی چونکہ ہم بریلوی تھے نا تو ہمارے مولویوں نے بتایا کہ ان کے بڑے مولوی یہ کام بھی کرتے تھے جو بندیوں کے تو یہ واقعہ مجھے آج سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں اٹھائیس سال پہلے پتا تھا بیان تو میں نے اب کرنا شروع کیا پھر یہ قسط ختم نہیں ہوئی ہے یہاں پہ تذکرہ تو رشید میں ان کے دوسرے بزرگانہ دین لکھتے ہیں کہ یہ لف سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ رشید میں گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں جنہیں انہوں نے لٹایا تھا اپنے ساتھ دولن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں اور ادھر تک خواب رکا نہیں ہو کہتے ہیں پھر جو ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع ہوتا ہے میاں بی بی کو وہ بھی پہنچا ہے یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے اور نیچے اس کی تعویل لکھی ہے کہ چونکہ قاسم میاں نے رشید احمد گنگوئی کے سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی تو اس میں اس خواب میں یہ اشارت تھا اور یار خواب وے کی لیاسی شتانی اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ شتانی خواب ہیں جو پورا دن یہ سوچتے ہیں وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے اور الفاظ میں نوٹ کریں قاسم میاں دولن کی شکل میں آیا ہے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دولن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے پھر تھوڑا سا کوئی محضب خواب ہوتا یہ سلسل تو جاری ہے لہذا اگر یہاں پہ ایک دیوبندی کاری نے یہ کیا ہمارے سٹوڈنٹ کے ایک بچے کے ساتھ اور وہ اندر ہے یا یہ بھی دیوبند کا جو کاری دینے میں نکلا وہ اندر ہے تو یہ ماشاءاللہ لیگیسی چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہے یہ یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ نا اکابرین اور علماء اور حضرت یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے یعنی مولویوں کو جو پوجھنے کی حد تک ہے وہ دیوبند فرقے میں اہل ادیس میں اتنی نہیں ہے علماء کی قدر بریلیویوں میں بھی علماء کی اتنی قدر نہیں پیروں کی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ علماء کی بڑی قدر ہے یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اکثر واقعات دیوبند کی کیوں نکلتے ہیں میاں والا ہو مفتی عبدالعزیز والا ہو اور یہ بھی کاری عمران والا ہو یا کاری غنی کا جو جیلم میں نکلا تھا وہ ہو یہ ساری دیوبندی ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ ایک فیض جاری ہے شروع سے جہاں مدارس کے بانی یہ کام کرتے ہو تو آگے تو پھر وہ اس طریقے سے چلنے ہیں سارے کے سارا معاملہ